اسلام علیکم ناظرین کے بھی نیوز کی مارننگ قبروں میں آپ کا خیر مختم ہے میں ہونی حکان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ نو ڈائٹ نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو تلنگانہ کی وزیراعلا کے چندو شکھروں نے وزیراعظم نرندر موڈی پر اپنے کسی بھی انتخابی وعدے کو پورا نہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے مرگزی حکومت کے خلاف ایک وسیعی تر محاز کھول دیا ہے انہوں نے تلنگانہ کی ترقی اور ترقی کو روکنے کے لیے مرگزی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا انہوں نے بی جے پی کے مخامی خائدین کو چیلنج کیا کہ وہ دریا کرشنا کے پانی کے تنازیات کو حلکنی اور پالا مورو رنگا ر دی لفٹ ایرگیشن سکیم کی منظوری جیسے درینہ مسائل کو وزیراعظم موڈی کے سامنے اٹھائیں گزشتہ آٹھ سالوں کے دوران سوہ سے زائد درخواستیں دائر کی گئیں لیکن وزیراعظم انہیں کلیر کرنے میں ناکام رہے چندر شکھرونے وی خرابات میں انٹیگریٹڈ ڈسٹک کلیکٹریٹ کامپلکس کا افتتہ کرنے اور ایک میڈیکل کالج کا سنگے بنیاد رکھنے کے بعد اپنی تقریر کے دوران یہ الزامات آئیت کیے انہوں وزیراعظم کے سامنے پیش کرنے کی ہمت نہیں وزیراعظم نے کہا کہ یوم آزادی کے موقع پر تو وزیراعظم کے قوم سے خطاب سے لوگوں کو بہت سی توقعات تھی لیکن کوئی خاص اعلان نہیں ہوا اور ان کی تقریر میں کوئی حقیقت نہیں تھی دانیا آبینوں لے والاں دی یہاں کிர்شنا ناغذ نیلலு سیلنگان வாட சேச்சு மன்டே சேச்சனி வாலும் எவளும் எவுடையுதனான் بசுகு BJP الجن்டா அடம் பட்கும் நச்சன்டும் வாடே பென்னிகு வித்தனுடும் வாடே நீர் நிலதியாலே இடும்ன BJP நாய்துலக்கு دம்முன்டே 아니야 நீர் கேசார் பற்ற்ronesட்கும் கட்சன்டிக்கும்ège விகார்பாதில்லாக போ volunt வாizon مرکزی وزیر کشن ریڈنیت انخط کرتے ہوئے کہا ہے کہ چیف منسٹر تلگانہ کے چندر شکھرہو شکست کے خوف سے غلطیوں پر غلطیاں کر رہے انہوں نے گورنر کی جانب سے ترتیب دیے گئے ایڈ ہوم میں چیف منسٹر کی ادم شرکت پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ وزیرالہ نے خدیم روایات کے خلاف فرضی کی انہوں نے برہمی کا اظہار کیا کہ ریاستی حکومت کا گورنر کے دوروں کے پروٹوکول کی ادم تعمیل لغیر آئینی ہے اور حکومت ہر خدم پر گورنر کی توہین کر رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تلگانہ کے عوام ٹیارس حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے تیار ہیں چندر شکھرہو کو اس بات کی فکر ہے کہ ان کے پیروں تلے زمین کھسک رہی ہے انہوں نے الزام لگایا کہ کیسی آر حکومت مایوسی کے عالم میں بی جے پی کے لیڈروں پر حملے کر رہی انہوں نے کہا ہے کہ چیف منسٹر کے فرزن تارک رامہ راو کبھی چیف منسٹر نہیں بن پائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم موڈی سمیت مرکز کو چندر شکھرہو کے سیٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ چندر شکھرہو زیادہ دنوں تک چیف منسٹر کی گرسی پر نہیں بیٹھ سکیں گے جی سی ایم ایم ایف نے امول فرش دودھ کی خیمت میں دو روپے فی لیٹر اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا جی سی ایم ایم ایف کی طرف سے یہاں جاری کردہ ایک پریس ریلیز کی مطابق امول کے برینڈ نام کی تحت دودھ اور دودھ کی مصنوعات کی مارکٹنگ کرنے والی گجرات کوپریٹیف دودھ مارکٹنگ اپنی مصنوعات کو گجرات کے احمدباد اور سوراشتر دہلی ان سی آر مغربی بنگال ممبئی اور ہندوستان کے ان مقامات پر جہاں امول اپنا فرش ملک فروخت کرتا ہے وہاں کے بازاروں میں اس نے سترہ اگست دو ہزار باویسے دودھ کی خیمتوں میں دو روپے فی لیٹر اضافہ کیا ہے گجرات کے احمدباد اور سوراشتر کے بازاروں میں امول گولد کی قیمت 31 روپے فی 500 ملی لیٹر امول فریش 25 روپے فی 500 ملی لیٹر اور امول شکتی 28 روپے فی 500 ملی لیٹر ہوگی یہ دو روپے فی لیٹر اضافہ صرف چار فیصد اضافہ ہے جو کہ اشیاء خودپنوش کی عوصتان مہنگائی سے کم ہے خیال رہے کہ قیمتوں میں یہ اضافہ دودھ کی پیداوار اور آپریشن کی کل لاغت میں اضافے کی وجہ سے کیا جا رہا تلنگانہ ہائی کورٹ نے جیو ٹرپل ون کو چیلنج کرتے ہوئے داخل کردہ مفات آمے کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے اس معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کرتی آواز رہے کہ حکومت نے جیو ٹرپل ون کی برخواستگی کے لیے جیو سکسٹی نائن جاری کیا تھا تاکہ شہر ہیدرباد کے مضافات میں واقع زخیر آب عثمان ساگر اور ہیمار ساگر کے ادراف و اگناف ترخیاتی وہ تعمیراتی کاموں کو انجام دیا جا سکے چیف جسٹس تلنگانہ ہائی کورٹ اجل بھویان اور جسٹس سی وی بھاسکر رڈی پر مشتمل بینچ نے جیو ٹرپل ون پر کوئی عبوری حکم دیرے سے انکار کر دیا بتا دیں کہ ریاستی حکومت نے جیو سکسٹی نائن جاری کیا تھا جس میں ایک اور سرکاری حکم یعنی جیو ٹرپل ون کے تحت آئیت پابندیوں کو ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے جیو ٹرپل ون کے تحت ہیمار ساگر اور اسمان ساگر جھیلوں کے اطراف مختلف ترخیاتی کاموں پر پابندی آئیت کی گئی تھی درخواست گزان نے جیو سکسٹی نائن کے تحت سرکاری احکام کی تبدیلی کو التباہ میں رکھنے کی ہدایت دینے کی درخواست کی ہے ریاستی حکومت کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رام چندر نے کہا ہے کہ اسی طرح کا سوال ایک اور مخدمے میں اٹھائے گیا اور وہ معاملہ ذرہ التباہ ہے ہائی کوڈ بنچ نے ریاستی حکومت کو موجودہ معاملی میں اپنا جواب داخل کرنے کی ہدایت دی اور اس مخدمے کے پہلے سے ذرہ دوران مخدمے کے ساتھ سمات کا حکم دیا سمات 26 اگست تک ملتوی کر دی گئی ریہائشی مانگ میں دوبارہ اضافے کی وجہ سے دہلی انسی آر ممبئی میٹرپولیٹن ریجن کلکتہ پونے حیدرباد چننی بینگلور اور احمدباد کے سرفہرست آٹھ شہروں میں قیمتوں میں پانچ فیصد اضافہ ہوا ہے جبکہ دوسری سیماہی دو ہزار بائیس کے دوران قر فروخت شدہ انونٹری میں معاملی کمی درج کی گئی کریڈائی جویل ارز اور لیاسس فور آس ہاؤزنگ پرائس ٹریک ریپورٹ دو ہزار باویس کے مطابق رہائشی قیمتیں جو کہ وبائی امراض سے پہلے کی سطحوں کو عبور کر چکی ہیں تامیراتی سامان کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے اوپر کی طرف رجحان دیکھ رہی ہے ڈہلی انسی آر میں رہائشی قیمتوں میں سالانہ دس فیصد میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھا گیا اس کے بعد احمد آباد اور ادرباد میں بلا ترتیب نو فیصد اور آٹھ فیصد سالانہ اضافہ ہوا ہے پچھلے سال کے آخر میں شروع ہونے والی فروخت کی رفتار دو ہزار باویس کی دوسری سیماہی میں بھی جاری رہی جس کی وجہ سے مانگ میں اضافہ اور پرکشش قیمتوں کا تائین ہوا ریپورٹ میں مزید کہا گیا کہ قیمتوں میں اضافہ اور پچھلی چند سیماہیوں میں نئی لانچوں میں اضافہ کے باوجود غیر فروخت شدہ انونٹری شہروں کی اکثریت میں کمی دیکھی گئی ہے اکھرات جونئیر کولیج فور گلز بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا قرآن اکھرات جونئیر کوالیج فورگلز رکنائز بی گورنیمنٹ فورگلز مقامی عدالت نے ایک جوہری کو جسے سنتکار مکش امبانی اور ان کے ارکان خاندان کو جان سے مار دینے کی دھمکی دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا 20 اگست تک پولیس تحویل میں بھیجتیا پولیس نے اس 56 سالہ جولر بشنو وہ دو باومک کو گرفتار کیا تھا اس پر الزام ہے کہ اس نے رولانس فانڈیشن ہاسپٹل ممبئی کے لینڈ لائن نمبر پر فون کر کے مکش امبانی اور ان کے اہل خانہ کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی باومک جنوبی ممبئی میں جویلری شاپ چلاتا ہے خانہ کعبہ کو غسل دینے کی روح پرورد تقریب مناخت کی گئی ہرمین شریفین کے امور سے متعلق ویب سائٹ کی مطابق روح پرورد تقریب میں خانہ کعبہ کو غسل دیا کیا غسل کعبہ کی تقریب میں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے خادم ہرمین شریفین شاہ سلمان کی نمائندگی کرتے ہوئے دیگر موززین کے ہمراہ حسلیہ اور خانہ کعبہ کو غسل دینے کی سعادت حاصل کی غسل کعبہ کی تقریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں دو مرتبہ خانہ کعبہ کو غسل دیا کرتے تھے تقریب میں خانہ کعبہ کی اندرونی دیواروں کو رخ گلاب عود اور مشک میں تر تولیوں سے صاف کیا گیا خانہ کعبہ کے فرش کو آب زمزم میں عرق گلاب ملا کر خجور کے پتوں اور ہاتھوں سے صاف کیا گیا غسل کعبہ سے قبل مطاف کو ظاہرین سے خالی کرایا گیا غسل کعبہ کی تقریب 13 اگست کو منقد ہونی تھی جسے ملتبی کر دیا گیا تھا سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے شاہ سلمان کی جانب سے خانہ کعبہ کو غسل دیا ہے ریپورٹ کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے غسل کعبہ کی سالانہ رسم سے قبل تواف کیا اور توا کی روس کے صدر ولاد مہر پوتن نے کہا ہے کہ ہم جدید ترین ہتھیار اپنے تحادی ممالک کو فروخت کرنے اور فوجی ٹکنالوجی کی تیاری میتہ انکنے کے لئے تیار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ روس کے نئے ہتھیار دیگر ممالک کے مقابلے زیادہ بہتر ہیں موسکو میں اسلاح کی نمائش کے موقع پر روسی صدر نے کہا کہ ہمارے ہتھیار حریف ممالک کے ہتھیاروں سے بہت زیادہ بہتر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ روس کے لاتینی امریکہ ایشیا اور افریقہ سے تعلقات مضبوط ہیں اور ہم اپنے شراکتداروں اور اتحادیوں کو جدید ترین ہتھیاروں کی پیشکش کرنے کے لئے تیار ہیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم چھوٹے ہتھیاروں سے لے کر لڑا کا تیارے ڈرانز اور دیگر ہتھیار اتحادیوں کو فراہم کر سکتے ہیں اور ان ہتھیاروں کو حقیقی جنگی آپریشنز میں ایک سے زیادہ بار استعمال کیا جا سکے گا روسی صدر نے کہا ہے کہ ہم جدید ترین ہتھیاروں اور روبارٹیکس کی بات کر رہے جن میں سے بیشتر دیگر ممالک کی ٹیکنالوجی سے کئی برس آگے ہیں ملک پیٹ ہائیدربا جرمنٹن سوپر اسپیشالیٹی ہاسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سیٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاسپیٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدرباد اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے اسی کے ساتھ کے بی ای نیوز کا ماننگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ